ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی الاول کی پچیس چھبیس ستائیس یہ تین دنوں کا آپ کو ایسا عمل بتلانا ہے کہ اگر آپ اس عمل کو پڑھ لیں اختیار کر لیں تو آپ کو اللہ اس کی برکت سے اتنا رزق دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے آپ سنبھال سکیں تو سنبھالیں اور آپ کو بے انتہا مالی ترقی مالی وسعت آپ کو صحت کی بھی اور رزق فراوانی اتنی کہ آپ کے ہر طرف اللہ رب العزت جو ہے رزق کی فراوانی کر دے گا یہ ایک عملے بڑا خاص مجرب ہے اور یہ ان خاص لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ہمارے ساتھ دلی عقیدت رکھتے ہیں اور ہمارے تینوں ان چینل کے ساتھ منسلک ہیں سلسلہ بیعت میں بھی منسلک ہیں ان کو تو بڑی خاص اجازت ہے ہماری طرف سے ہر بندہ اس عمل کو کر سکتا ہے چونکہ میری عادت ہے ہم اس میں بخل نہیں کرتے اور اپنے آزمائے ہوئے آزمودہ مجرب عمل جو اپنے اسادزہ سے اقابر سے ہم نے سیکھے وہ آپ کے سامنے صدری وظائف کو پیش کرتا ہوں تاکہ آپ جب ان کو کریں گے اللہ آپ کو اس کی تاثیر دکھلائے گا چونکہ یہ خاص عمل ہے ہے چھوٹا سا عمل لیکن میں نے اس کو خود بھی آزمائے کر دیکھا بلکہ کئی لوگوں کو بتایا بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو پرشانی تھی کہ اگر اتنے وقت میں ہمیں اتنے پیسے نہ ملے تو ہماری فیکٹری بند ہو جائے گی کاروبار تباہ ہو جائے گا یا ہمارا گھر جو ہے اونے پونے بک جائے گا یا بچی کی شادی کر رہے ہیں ہمیں فوری اتنے پیسے چاہیے ہیں میں نے کہا یہ عمل کرو الحمدللہ کثیر تعداد ایسی ہے کہ جن کو اللہ نے اس کا فیض فوری دیا آپ ربیل اول کی تین دنوں میں اس عمل کو کر لیں اور وہ ایک چیز فوکس کر لیں کہ یہ کام میرا ہونا چاہیے انشاءاللہ اللہ رزق بھی دے گا ہر کام کو تکمیل تک پہنچائے گا میں نے خود مسجد الشیبی جب ہم نے تعمیر شروع کی تو معاونین تھے نہیں اور ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے نہیں کسی کو بار بار چندے کا کبھی کہا نہیں پوری دنیا میں میں جاتا ہوں لیکن میں نے کبھی کہیں بھی مسجد کے لئے چندہ نہیں کیا مدرسے کے لئے چندہ نہیں کیا کبھی کسی کو نہیں کہا کہ مسجد بن رہی ہے آپ تعاون کریں کیوں کہ یہ چیز توقل کے خلاف سمجھتا ہوں خود جو علاج والے آتے ہیں وہ دیکھ کر اس میں حصہ شامل کرتے ہیں اور آج ان کا صدقہ جاریہ بنا ہوئے اور قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں یہ ساری عبادات جو مسجد الشیبی خانکہ قریشیہ میں ہو رہی ہیں یہ ان مرد اور عورتوں کو سواب مل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے جو توسی ہوگی جو آگے ہوگا وہ بھی سواب ملتا رہے گا اب ٹھیک دار نے کہا جی دس لاکھ رپیہ مجھے دینا ہے میں نے ادائیگی کرنی ہے تب کام آگے شروع کروں گا تو میں پریشان کہ اب دس لاکھ فوری کیسے دیں یہ دو ہزار پندرہ کی بات ہے تو میں پریشان تھا تو میں نے فوری یہ عمل کیا دعا کی دوسرا دن پھر کیا دعا کی حالانکہ ربی الول سے ہٹ کے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اس تین دن میں کر کے آپ اس کے عامل بن جائیں گے تو میں نے پھر آگے جو ہے دوسرے دن کیا اور اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ دوسرے ہی دن میاں بیوی آئے کہیں لگے جی آپ سے ملنا ہے میں نے کہا میرے ملاقات کا آج ٹائم نہیں ہے آج دن نہیں ہے آپ کل جمعہ کو آئیں انہوں نے کہا نہیں ہم نے آج ہی ملنا ہے علاج نہیں کرانا بس آپ کو صرف ملاقات کرنی ہے دو منٹ کی میں نے کہا آج ہے ملاقات ہوئی انہوں نے پیک رقم دس لاکھ میرے حوالے کی کہ یہ مسجد کی ہے اور آپ اسے شامل کر لیں ہمارے لئے دعا کرا دیں میں نے کہا انشاءاللہ وہ جیسے ہی گئے میں حیران تھا کہ یہ اللہ نے کیسے پردہ غیب سے ضرورت پوری کر دی یہ ایسا خاص عمل ہے اور سن لیں الفاظ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے عورت مرد سارے پڑھ سکتے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں آپ اس کو تین سو بار پڑھیں اول آخر تین تین بار درودہ ابراہیمی پڑھیں اور یکسوی سے دعا کریں تین دن یہ عمل کر لیں پھر جب ضرورت ہو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہوں گے فوری اللہ کی مدد نظر آئے گی رزق بارش کی طرح برسے گا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين